اسلام بار یونائٹڈ پی ایسل نائٹ کی چیمپئن بن گئی اور ملتان کے سلطان فائنل میں بھی نظر آئے کافی پریشان اسلام بار فائنل جیت گئے اور فائنل کا جو پلئر آف دی میچ ہے اماد وصیم اب اس کو اتنی گالیوں پڑھ رہی ہیں جیسے اس نے فائنل جتوایا ہے نہیں فائنل ہروایا ہو ابھی بھی کافی لوگ ہیں جو اماد وصیم کو ٹرول کر رہے ہیں اس بات پہ تنہیں ملک کے لیے کچھ نہیں کیا اور تو پیسے کے لیے اپنی فرنچائز کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے کون ہی لوگ نہ صرف بات یہاں تک رکی بلکہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اماد وصیم اور محمد نواز کا کمپیریزن شروع ہو گیا کچھ مقصود لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اماد نہیں محمد نواز بیسٹ آل رونڈر ہے اس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا کچھ بھی جو میچز ہرواں ہیں وہ لگتا ہے شاید لوگوں نے نہیں دیکھے میں نے تو بھائی دیکھے ہیں ان دونوں کا مسئلہ ہم اگلی ویڈیو میں حل کریں گے ہاں بھائی اب مجھے بھی کانٹروورسی چاہیے ہر بندہ ویوز لے رہا ہے کہ میں ہوں جو چپ چاپ بیٹھا ہوں مجھے بھی اس میں تھوڑا گسنا پڑھے گا چلے جی اب فائنل میچ کے ہیروز کی بات کرتے ہیں ایک ہے نسیم شاہ دوسرا ہے اماد نسیم اور تیسرا جو بندہ ہے وہ ہے ہنین شاہ ہنین شاہ نے جو موقع پہ چوکا لگایا اگر وہ نہ لگاتا تو اسلام بھائی یونیٹڈ کے ساتھ بھی موے موے ہو جاتا اتنا قریب جانا اور میچ ہار جانا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ہار کو برداشت کرنا یہ صرف ملتان کے فینس ہی سمجھ سکتے ہیں فینس تو ہنین شاہ نے بھی کافی بنا لیاں صرف ایک باؤنڈری لگا اگر بالنگ اس نے کی ایک اور میں ستنہ رنز پڑے بالنگ اچھی نہیں ہوئی پر اس نے جو بیٹنگ میں ایک بال فیس کیے وہ کافی تھی اسلام بات کو ٹرافی تک لے جانے میں ہنین شاہ کے بعد بات کرتے ہیں بڑے شاہ کی نسیم شاہ کی یہ واحد بولر جب بھی یہ بیٹنگ پہ آتا چاہے وہ پاکستان کی ٹیم ہو یا فرنچائز کی ٹیم نسیم شاہ جب بھی بیٹنگ پہ آتا ہے ایک امید ہوتی ہے یہ بندہ کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنی بھی بار ہمیں امید ہوتی ہے نسیم شاہ پر وہ پورا اترا ہے اور امید ہے کہ آگے بھی ایسا ہوتا رہے گا نسیم شاہ نے فانل جیسے میچ میں نو بالوں پر ستنہ رنز بنائے اور سب سے جو اہم شاٹ اس کا تھا افتیمانیہ کے اگینس اس نے جو افتیمانیہ کو چھکا لگایا تھا وہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا میچ کا ایک اور ٹرننگ پوائنٹ تھا امید ہوتیم کا یہ سٹا لگانا بھئی پہلی بات دیکھا کہ سٹا لگانے کے بعد بندہ نہیں بندے کی بال گھوم رہی ہے امید ہوتیم کے سٹا لگانے سے اور اس کی بالنگ سے مجھے ہمارا لیجنڈ یاد آگیا آپ کو نہیں ہے ارے محمد عاصف ویسے پوچھنا یہ تھا کہ اماد عاصف صاحب اتنی بھی کیا مجبوری تھی کہ وہیں پر شروع ہو گئے بھئی اس کام کے لئے جو بوائز ہیں وہ اکثر واش روم میں جاتے ہیں یہ بوائز سمجھ سکتے ہیں کیوں نہیں ایک بندہ ٹیم کو فائنل تک لے کر آیا اور فائنل بھی جیتوا رہا اس کا اتنا تو بنتا ہے اسٹیلین ٹیم نے جو کیا تھا بھئی اس سے تو بہتر ہی ہے اماد عاصف نے پی ایس ایل کے فائنل میں پانچ وکٹیں لیا اور یہ پہلا پلئیر بن گئے جس نے فائنل میں پانچ وکٹیں لی ہو ویٹ ڈاؤن فال جیسا مرضی ہو کم بیک کولی اور اماد جیسا ہونا چاہیے یہ کولی کہاں سے آ گیا کوئی بات نہیں تھوڑا سا ٹچ دے رہا ہوں یہ توپی ڈراما ہے جی ٹوٹل اماد عاصف کی پرفارمش سے ثابت ہو گیا کہ یہ ہے میچ وینر نہ کہ یہ ویسے میچ وینر تو ملتان کا بھی ہو سکتا تھا اگر ہمارے رزوان صاحب کپتان ہی تھوڑی سی اچھی کر لیتے رزوان صاحب نے فائنل میں چھبیس بالیں فیس کی اور رنز بنائیں چھبیس اس لیے پریشر آیا دوسرے بیٹرز پر ہر بیٹسمن پر یہی پریشر تھا کہ رنز تیز بنانے بولیں کم ہیں بس اسی چکر میں آنے والے بیٹرز آؤٹ ہوتے گئے اور سب سے جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ افتی مانیاں اسامہ میر کے بعد بیٹنگ پہ آیا میں حیران و ملتان کی منیجمنٹ سے اور ان کے کپتان سے کہ افتی مانیاں جو بندہ فل فارم میں جس نے نسیم شاہ کو چھکے لگائے ہیں وہ بندہ خوش دل شاہ اور اسامہ میر کے بعد آ رہا ہے بھئی آپ تو فائنل جیتنا ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے ایک تو کپتان صاحب خود سلو کھیلے دوسرا جو بندہ جس کا پورے ٹرنمنٹ میں بلا ہی نہیں لگا خوش دل شاہ اس کو پہلے بھیجنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ افتی مانیاں ہر بندے سے لڑتا پھر ہے بھئی یہ بھی وجہ ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہے پر فارم کر رہا ہے پھر بھی اس کا نمبر دن بندن نیچے ہوتا جا رہا ہے افتی مانیاں اگر پانچ چھے اور پہلے آ جاتا اور جس طرح کی اس کی فارم لگی ہوئی ہے تو فائنل میں کراوڈ کے مو سے صرف ایک نام نکلنا تھا افتی مانیاں جو کہ اب عماد وسیم نکل رہا ہے تو سمجھا یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا افتی مانی نے ملتان کی ٹیم کے لیے کتنا امپورٹنڈ رول پلے کیا پر اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ جو پلیئر چھکے لگا تھا پاکستان میں اگر وہ ہے تو اس کو ہمیشہ پانچ اور کے لیے رکھا جاتا بھئی جو پلیئر چھکے لگا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف پانچ اور کے لیے ہے پہلے ہم نے عاصف علی کو خراب کیا اب اس کے پیچھے لگ گئے ہیں دوسری ٹیم کے پاس اگر کوئی چھکے لگانے والا بیٹسمن آتا تو اس کو وہ بناتے ہیں جیسے ٹیم ڈیوڈ ہے لیونگ سٹن ہے مگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا کریئر ہی ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی تو صرف دو اور کا بیٹسمن ہے اگر پاکستان میں یہی حالت رہی جو پلیئر چھکے لگاتے ہیں ان کو آخری پانچ اور کے لیے رکھا جائے گا تو پھر بابر آزم اور رزوان صحیح ہیں اپنی جگھر ان کو پتا ہے اگر ہم نے چھکے لگانے شروع کر دیئے تو ان کا نمبر بھی یہی ہو جائے گا خیر یہ وہ باتیں ہیں جو صرف میرے سبسکرائبر ہی سمجھ سکتے ہیں اب ملتان کے فینز کے لیے بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہار لک آپ لازٹ ٹائم بھی ہار گئے تھے اس بار بھی فائنل میں آ کر ہارے ہیں اور میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں میری مبارک کس نے سننی ہے پھر بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اسلام بار یونائٹڈ کے فینز کو اور ان کی ٹیم کو جو پہلی بار چیمپئن بنے تھے مجھے آج بھی یاد ہے میس بول حق نے جو وننگ شاٹ کھیلا تھا سنگل ہی تھا مجھے آج بھی یاد ہے تیسری بات اسلام بار یونائٹڈ چیمپئن بنی ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ڈیزرو کرتے تھے جس طرح انہوں نے لازٹ ٹائم پہ آکے کرکٹ کھیلی ہے باقی جو رہ گئے وہ کور کریں گے نیکس ویڈیو میں کون سی بیسٹ ٹیم تھی پی ایسل کی اور کون سا بیسٹ پلیئر تھا یا کون سا ایسا بولر یہ بیٹس میں نے جس نے ہمیں امپریس کیا تو اس پر ایک الگ سے ویڈیو آئے گی تو کرنا یہ ہے کہ یہ جو لال بٹن ہے اس کو دبا دو